موسیقی اور اب کچھ خبریں عالمی منظرنامے سے مودی سرکار کے مظالم تھم نہ سگے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف ادم برداشت اس قدر بڑھتی جا رہی ہے کہ بھارت کی سینئر مسلمان لیڈر بھی اپنی اولاد کو بھارت چھوڑنے کا مشفرے دینے لگے راشتیا جنتہ دل کے لیڈر عبدالباری صدیقی نے بھارت میں مسلمان پر ہونے والے مظالم کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور بھارت کو اپنی آنے والی مسلمان نسلوں کے رہنے کے لیے ناموضوع قرار دیتیا بھارت میں اقلیتوں پر مظالم کے لیے کھلے عام جنگ کی دھمکیاں ہندوٹوہ کے پیروکار کھلے عام قتل عام کرنے کے لیے مذہب کا استعمال کرنے لگے آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں ہورمین شریفین میں دنیا کے دیگر زبانوں کے ساتھ ساتھ چینی زبان میں بھی اسلامی اسباق کا آغاز کر دیا گیا ہورمین شریفین جنرل پریزیڈنسی شعبہ کے ڈائریکٹر سالے الرشیدی نے کہا ہے کہ اسلامی اسباق اب چودہ زمانوں میں دستیاب ہیں جن میں چینی زبان کا بھی اضافہ کیا گیا ہے اس منصوبے کا مقصد غیر عربی بولنے والوں کی مدد کرنا ہے جو مسجد الحرام میں ان کلاسوں میں شرکت کرتے ہیں اوسا، ترکی، ملائی، انڈونیشی، تامر، ہندی، بنگالی، فارسی، روسی اور برنیو شامل ہیں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ سرد پار خطرہ سے بینی کے لیے شام کے ساتھ گیرہ بندی مزید مضبوط کریں گے یائر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان نے کابینہ اجلانس کے بعد ایک خطاب میں کہا ہے کہ سرد پار سے کسی بھی خطرے سے بچنے کے لیے اگلے سال شام کے ساتھ سرد کی گیرہ بندی مزید مضبوط کریں گے ترک صدر نے مزید کہا ہے کہ ترکی کے لیے شام کی طرف سے پیدا ہونے والے خطر کے خاتمے کے لیے تیس کلومیٹر کی سیکیورٹی لائن میں موجود ہر سراغ کو پور کرنے کی کوشش کی جائے گے